اسلام علیکم آج ہی میری ویڈیو ہے نیلز کی کیر کے بارے میں کیسے آپ اپنے نیلز کی کیر گھر پہ کر سکتے ہو اور کیسے آپ انہیں ہلدی اور اچھا بنا سکتے ہو سم ٹائم ہم نیلز کی کیر نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے نیلز بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہو کچھ مسٹیک کی وجہ سے ہمارے نیلز انہلدی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیلز کن وجہ سے ویک ہوتے ہیں برطن دونے کی وجہ سے کپڑے دونے کی وجہ سے اور ڈیٹرجن کی وجہ سے ہمارے نیلز بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے کام کرنے کے طریقے کو تھوڑا سا بدل لیں گی یعنی آپ کام کرتے وقت پلاسٹک کے گلوز یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نیلز سیو رہیں گے اور اس سے آپ کے نہ صرف نیلز بلکہ آپ کے ہاتھ بھی اچھے اور حردی رہیں گے کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد آپ اپنے نیلز پہ ویزلین کی ایک لیئرز اپلائی کر لیں اس سے آپ کے نیلز اچھے رہیں گے نیل پینٹ ریموور اس میں ہے ہائیر ایسی ٹون لیول جتنا زیادہ اسے یوز کرو گے آپ کے نیلز کی حالت اتنی ہی حراب ہوگی تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایسی ٹون فری نیل پینٹ ریموور جس طرح سے سکن کو بریتنگ کی ضرورت دوتی ہے اسی طرح سے نیلز کو بھی ہوتی ہے نیل پینٹ لگانا تو سب ہی کو پسند ہوتا ہے لیکن اگر آپ ریگولر بیس پہ نیل پینٹ لگاؤ گے تو اس طرح سے آپ کے نیلز یالو ہو جائیں گے یالو نیلز کے لیے آپ نے لینا ہے ایک لیمن اور اس کو اپنے نیلز پہ رب کر دینا ہے اور اس میں بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر لینا ہے اور یہ آپ نے ویک میں ٹو ٹائمز ہی کرنا ہے اس سے آپ کے نیلز برائٹن ہو جائیں گے کچھ نیلز اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو فرن سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اب سوفٹ نیلز کے لیے آپ نے گارلک لینا ہے اور اسے اپنے نیلز پہ رب کر لینا ہے اس سے آپ کے نیلز کی گروت بھی ہوگی فاسٹ اور اس سے آپ کے نیلز بھی ہلدی ہو جائیں گے بہت جلدی ٹوٹیں گے بھی نہیں اور آپ نے یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپلائے کرنا ہے موسیقی موسیقی